مجلس سے جانے کے بعد ہم پرسکوں نید نہ سوئے بلکہ کربلا کی شہدات کے ذکر کو یاد کر کے ہم یہ احساس کریں میں اپنے شہر میں کیسے کربلا کا پیغام عام کر سکتا ہوں کم سے کم ہم کیا کر سکتے ہیں شہید حمد ایران کے ایک اور عظیم شہید گزرے ہیں انجینئر تھے خوبصورتیں انہوں نے اپنی خوبصورتی رائے حسین میں قربان کی انقلاب کی راہ میں قربان کی ایک دن یہ بازار سے بازار گیا قدیم زمانے میں جہاں وہ ناولے بکتی تھی آج بھی جب ریلو اسٹیشنوں پر وہ ناولے بکتی ہیں وہ میکزین بکتے ہیں تو وہاں انقلاب سے پہلی کی بات ہے بہت برے قسم کے میکزین بک رہے تھے تو اس نے میکزین بیچ رہا تھا ساری میکزین شاو ڈیڑھ سا اس سے خرید لی اور ان کو گھر لے کے آیا اور گھر میں آنگر میں رکھ کے ان کو جلانا شروع کیا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو کہاں ماں یہ میکزین ہیں ان کو پڑھ کر نوجوان گمراہ ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر نوجوان امام زمانہ سے دور ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر نوجوان کیا امام زمانہ کو بھول جاتے ہیں ان کو پڑھ کر لوگ شیطانی کام کرنے میں لگ جاتے ہیں قدیم زمانے کے میکزین جو ہوتے تھے اُس زمانی میں میکزین لینا ہوتا تھا اب تو با ویلہ ہے با ویلہ اب تو پورا سہلاب ہے اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ یہ سہلاب آ رہا ہے بے آہائی کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کتنے لوگوں کو یہ کیا اپنے ساتھ کیا دھو کر لے جا رہا ہے یہ سہلاب ہے کہا بیٹا تم تو ڈیڑھ سو لے کے آئے وہ اور ڈیڑھ سو لے کے آئے گا تم ڈیڑھ سو جلا رہے ہو وہ اور ہزار لے کے آئے گا کہا ماں میرے بس میں ڈیڑھ سو کھریدنا تھا اور ان کو تباہ و برباد کرنا تھا مجھے مولا اپنی کیا قدرت کے بارے میں اور اپنے امکانات کے بارے میں جو میرے بس میں تھا اتنا ہی مجھ سے پوچھ سکتے جو میرے بس میں ہیں اس سے زیادہ مجھ سے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں